ہائے گائز اسمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے سلوے ہم جاننے والے ہیں گوگل کروم کے سوٹ کٹس کے بارے میں اور سوٹ کٹ ہم سوٹ کٹ کی کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ جب اسکین پر دیکھ رہے ہیں یہ سوٹ کٹس جیسے یہ گوگل ہے یا پھر یوٹیوب ہے ووڈس اپ ہے ٹھیک ہے کی وڈ آئیڈیاز ہے یا پھر ایک پلس کا ایکن ہے تو یہ اس طرح ہے کہ چار سوٹ کٹ میں نے بھی یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں اور ان سوٹ کٹ ہم یوز کیسے کرتے ہیں وہ تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے جب بھی ہمیں کسی ویب سائٹ کو ایزے بکمک رکھنا ہو مالی جی ہمیں بار بار کسی ویب ایڈرس کو ٹائپ نہ کرنا پڑے اور ڈریکٹ لی آپ اس ویب سائٹ پر پہنچ جائے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ سوٹ کٹس کو کریٹ کر کے رکھتے ہیں یوٹیوب پر جانے کے لیے یہاں پہ سرچ انجان میں لکھوں گا یوٹیوب اینٹر کروں گا دیکھیں مجھے یوٹیوب پر جانے کے لیے یہاں پہ یوٹیوب کو لکھنا پڑ رہا ہے لیکن مالی جی مجھے ایک نئی ٹیم میں یوٹیوب کو اپن کرنا ہے اور میں نے پہلے سے یہاں پہ سوٹ کٹ بنا کر رکھے ہیں تو مجھے کچھ بھی ٹائپ نہیں کرنا سمپل ہی مجھے یہاں پہ یوٹیوب کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے میں یوٹیوب کے اوپر کلک کروں گا جو میں نے سوٹکٹ بنایا ہوا تھا تو میں اوٹومیٹک اسی لنک پر پہنچ جاؤں گا جس پر میں نے کلک کیا فر اگزامپل میرے پاس میں ہمارا ایک نیا چینل ہے اسمارٹ مائنڈ کے نام سے تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میں ایک سوٹکٹ ایسا کرنوں کہ جیسے ہی میں اس سوٹکٹر کلک کروں تو میں یہاں بار بار اسمارٹ مائنڈ کو نہ لکھوں بلکہ یہاں ڈائریکٹلی اس چینل پر پہنچ جاؤں تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کوئی کاکر نہیں ملتا ہے ایڈ سوٹکٹ کا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سوٹکٹ کو آپ کو نام کیا دینا ہے وہ یہاں پہ نام دیدی جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں سمارٹ مائنڈ اور سمارٹ مائنڈ ہمارا ایک چینل ہے تو ہمیں چاہیے اس کا لنک اس کا لنک کیا ہے وہ ہم یہاں سے لیں گے یہاں پہ کلک کر لیجئے ایڈرس بارے میں جو لنک آ رہا ہے اس کو کوپی کر لیجئے کوپی کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے کنٹول وی اور اس کو ڈن کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ پہ یہ سمارٹ مائنڈ کی نام سے یہ لنک یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے کلک کروں گا تو اب مجھے یہاں یوٹیوب کو اوپن نہیں کرنا ہے یوٹیوب کے اندر سمارٹ مائنڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹلی مجھے نیو ٹیب اوپن کرنی ہے اور ڈائریکٹلی مجھے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو یہ اس طرح کے ہم سورٹ کٹ کریٹ کرتے ہیں اب دیکھئے سورٹ کٹ کریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیولی یوٹیوب کے ہی کر سکتے ہیں آپ جس بھی ویب سائٹ کے چاہیں اس کے آپ سورٹ کٹ کریٹ کر سکتے ہیں فر ازامپل میرے پاس میں ایک یو آئی ڈی آئی کی ویب سائٹ ہے ہماری آدھار کارڈ والی آپ کو اس کو اوپن کرنا ہے آپ کو گوگل میں پہلے یو آئی ڈی آئی لکھنا ہوگا اس کے بعد لنک آئے گا اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا یہ سب چیزیں آپ کو کرنی ہوگی تب جاگر آپ اس ویب سائٹ پر پہنچیں گے لیکن اگر آپ اس ویب سائٹ پر زیادہ کام کرتے ہیں پرڈے بہت بار اوپن کرتے ہیں تو آپ اس کو بک مار کر سکتے ہیں یا پھر آپ سوٹ کٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ کوپی کر لیجئے اور یہاں پہ نیو ٹیب کو اوپن کر دیجئے پھر سے آپ کو وہی کام کرنا ہے یہاں پہ پلک کا ایکن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو بھی نام دینا ہے لنک کو وہ یہاں پہ نام دے دیجئے اور اس کے بعد جو ایڈرس آپ نے ابھی کوپی کیا وہ یہاں پہ پیسٹ کر دیجئے اور یہاں پہ done کر دیجئے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ یو آئی ڈی آئی آ گیا اب آپ جیسے نیو ٹیب اوپن کریں گے تو آپ کو مالیج اگر یو آئی ڈی آئی کی ویب سائٹ پر جانا ہے تو آپ کو گوگل میں نہیں لکھنے کی جورت آپ ڈائریکٹ یہاں پر کلک کر دیجئے جیسے آپ کلک کر رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے اسی ویب سائٹ پر آپ پہنچ جائیں گے تو اس طرح سے ہم گوگل کروم میں سوٹ کٹس کو ایڈ کرتے ہیں دوسرا ہمارے خامنے ہوتے ہیں یہ بک مارکس آپ اوپر دیکھ رہے ہیں میرے پاس میں بہت سے بک مارک ہیں آپ دیکھ لیجئے میں نے بہت سے ویب سائٹ کو بک مارک کر کے رکھا ہوا ہے آپ یہاں پہ گوگل کروم میں آپ دو طریقے سے سوٹ کٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں بک مارک کے روپ میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہوم ٹیپ پر جو یہ آپ کی ہوم ہوتا ہے ہوم سکین پر بھی یہاں پہ آپ بک مارک کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر کیسے کرتے ہیں وہ تو میں آپ کو بتا دیا اور اب یہاں پہ کیسے کرنا ہے وہ اور سمجھ لیجئے اس کے لیے دیکھیں مان لیجئے میرے پاس میں ایک ویب سائٹ ہے یو آئی ڈی اے آئی ہی کھول لیتے ہیں یہ والے ہیں نا اس ویب سائٹ کو مجھے ہوم سکین پر بک نہیں کرنا ہے بلکہ بک مارکس میں ایڈ کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ بک مارکس کیا ہوتے ہیں ان کو ہم الگ سے فائل میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا پھر جیسے آپ جس بھی کمپیوٹر میں اپنی یہ والی ایڈی جو اپنی یہاں پہ لوگن کر رکھی ہوگی گوگل کروم میں تو جیسے آپ یہ والی ایڈی کسی دوسرے سسٹم پر بھی اوپن کریں گے وہاں پر بھی آپ کے یہ سب بک مارکس چلے جاتے ہیں اس لیے ان کا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوم سکین والے نہیں جائیں گے پر یہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ اگر آپ کو ایڈ کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ یہاں تین ڈوٹس دیا گئے ہیں اس کے اوپر کلک کرئے اور یہاں پہ بک مارکس اور یہاں پہ بک مارکس جسٹ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو آپ جو بھی نام دینا چاہے وہ آپ یہاں پہ نام دے دیجئے اس کے بعد یہاں نیچے آپ کو فولڈر پوچھے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پہ بہت سے فولڈرز بنائے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ دیکھیں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا ہے یہاں پہ میرے پاس میں کافی فالڈرز ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے سمارٹ مائنٹ تو آپ یہاں پہ دیکھئے یہ آگیا ہے جو ہم نے ابھی بکمار کیا یہ آگیا اس کی دوسرے سوٹ کٹ کی یہ ہوتی ہے آپ جس بھی ویب سائٹ پر ہوں جس بھی ویب پیج کو اپنے اوپن کر رکھاؤ آپ کو کنٹرول دی پریس کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کنٹرول دی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے وہی وینڈو جو آپ نے یہاں سے اوپن کی تھی تین لائنس کے اوپر کلک کرا اس کے بعد یہاں اور اس کے بعد یہاں یہ والی وینڈو کنٹرول دی سے ڈائریکٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کنٹرول دی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہوم ٹیپ والے جتنے جو بکمارکس ہیں ان کا کیا فائدہ ہے اور جو یہ والے بکمارکس ہیں ان کا کیا فائدہ ہے نا دیکھیں دھیان نکھے گا یہ والے بکمارک آپ کو نہیں ملیں گے یہ آپ کو کیول آپ جو جس سسٹم کا use کر رہے ہیں اس سسٹم پر یہ سیو رہتے ہیں لیکن اگر ان کی بات کریں یہ والے بکمارک کی یہ والے بکمارک آپ کی یمیل آئی ڈی پر سیو ہوتے ہیں دیکھیں ابھی یہاں پہ دھیان دیجئی یہ میری ایمیل آئی ڈی ہے ٹھیک ہے اس ایمیل آئی ڈی پر یہ سبھی بکمارک سیو ہیں اگر میں کسی دوسرے سسٹم کے اوپر میں گوگل کروم میں اس کو اس ای میل آئی ڈی کو اوپن کر دوں تو وہاں پر یہ والے بک مارک بھی اوٹومیٹک آ جاتے ہیں تو ان کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ والے آپ کے وہاں پر نہیں ملیں گے یہ کیول آپ کے ایک سسٹم کے لئے ہوتے ہیں یہ سسٹم پر کام کر رہے ہیں تو اس سسٹم کے لئے یہی بک مارک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو یہ والے سوٹ کٹ میں سے کوئی ایک سوٹ کٹ ریمو کرنا ہو تو آپ یہاں تین ڈوٹس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو ریمو کر دیں گے تو اس طرح سے آپ ریمو کر سکتے ہیں ایڈ کرنا میں نے آپ کو اللے سکھا دیا ہے آئی ہو آئی ہوپ یہ دونوں چیزیں آپ کو کلیلے لی سمجھ میں آگئی ہوں گے جو ہم یہاں ہوم ٹیپ کے اوپر جو سوٹ کٹ بناتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور جو ہم یہاں بک مارک میں سوٹ کٹ بناتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ہم اپنی سی یوٹیوب چینل پر اسی پرکار کی ٹیپس اور ٹرک کے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ ایسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو اون کر لیجئے گا تاکہ فیوچر میں جیسی ہمارا کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور ایسا انفرمیشن ویڈیو آپ سے مصنع ہو